بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم کہ مسلمانوں نے آجادی کے اندر ہر شعبے سے ہندوستان کے ہر شعبے سے مسلمانوں نے آجادی میں حصہ لیا کیونکہ اسلام جو شریعت ہے اور اسلام جو ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا اور غلامی کو ختم کرنے کے لئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے غلامیت کو ختم کیا اور بلکہ شریعت نے کئی چیزوں کے کفارے غلام آجاد کرنے کو بنا دیا کہ قسم کا کفارہ غلام آجاد کرنا اور نظر کا کفارہ اگر کسی نے پورا نہیں کیا تو اس کا غلام کا آجاد کرنا روزے کا کفارہ غلام آجاد کرنا تو یہ سارے تو شریعت نے دیا کہ شریعت پسند ہی نہیں کرتی کہ کوئی آدمی غلام ہو اور ایک بار غلامی سے نکال دیا تو اس کے بعد اس کو شریعت نے بنا کیا کہ آجاد آدمی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تو غلامی کو مسلمان پسند ہی نہیں کرتا اسلام پسند نہیں کرتا اور کئی جو ہے کئی سخصیات ہیں اگر انہیں دیکھیں جنگ آجادی کے اندر تو کئی سخصیات ہیں جنگ آجادی میں مسلمانوں نے قدیم جمعانے میں 18-17 سے پہلے کئی جو نام ان کو ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کے جنگ کی کئی نام اسی راجت دولہ ہے کہ پتلتان ہیں بادوسر زفر ہیں تو یہ سارے ان کو ملتے ہیں قدیم جمعانے میں پہلے بادشاعت کے سمیں بھی کئی لوگوں نے اس میں لڑی بیگم حضرت محل ہے تو کئی نام ہم کو ملتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے بعد میں بھی جب 19 سدی کے اندر بھی کئی نام ملتے ہیں جس میں نام آتے ہیں تو مولانا سر سید احمد خان ان کا نام آتا ہے اسی طرح جو ہے شوکت علی ہیں حسرت موحانی ہیں جن کو سیکل ہند کا خطاب دے گا ہے مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں تو یہ کئی نام ہیں جو انہوں نے کیا اس طرح سلیمان ندیوی ہیں منصور پوری ہیں کئی نام ہیں جو 19 سدی کے اندر جنہوں نے جنگ آجادی کے اندر بڑے بڑے کارنامیں کیے اور سارا کچھ اپنا مال سلایتیں اپنا وقت جنگ آجادی میں انہوں نے صرف کیا اور انگرے جو انہیں سب سے بڑی بڑی سجائے دی ان کی جو بڑی سجائے تھے کالا پانی کی سجا تنگ کوٹھری کے اندر بند کر دینا کہ آدمی وہاں ہل بھی نہیں پائے ایسی کوٹھوں کے تنگ کر دینا اور یہ ساری سجائیں زیادہ مسلمانوں کو دی گئی مسلمان علماء اکرام کو دی گئی علماء اکرام کو اس لیے دی گئی کہ ان کے پاس نظام تھا ہر جمعے کا وہاں پبلک جمع ہوتی ہے اور انگرے جو خلاق بولتے تو سب سے زیادہ سجائے ان کو انہوں نے دی اور یہ سجائیں زیادہ مسلمانوں کو دی اس کے اندر علماء صادق پور کا نام آتا ہے کہ انہوں کو بہت زیادہ سجائیں دی بلکہ پورے ہی اسی سجائے کے اندر تو اس کے اندروں کے تعلق سے نے نیرو جی نے اس کے بعد میں جب ایک جلسہ رکھا گیا تو نیرو جی نے خود وہاں پر کہا تھا علماء صادق پور کے لیے جو وہ خطاب کرکے نیرو جی نے کہا تھا جو پہلے بدان مل keer ہیں انہوں نے کہا تھا کہ علماء صادق پور نے جو قربانیاں دی ہیں اگر علماء صادق پور کی ان کی جو قربانیاں ایک پرڑے میں رکھ دی جائے اور اس کے بعد جو دیگر لوگوں نے قربانیاں دی اس میں چاہے ہندو مسلمانوں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی جو قربانیاں ایک پرڑے میں رکھ دی جائے تو علماء سعادیق پور کا پرڑا بھاری ہو جائے گا یہ نیرو جی کے الفاظے نیرو جی نے کہا تھا علماء سعادیق پور کے لئے تو یہ ہے کہ آجادی جنگِ آجادی میں مسلمانوں نے بہت اس کے اندر اپنا خون بہا ہے اور برحال اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ہم کو آجادی مل گئی آجادی کے بعد میں ملک دو حصوں میں بڑھ گیا بٹنے کے اندر جو ایک سخص تھا جو اس کی مقارفت میں تھا باقی مسلمان بھی چاہ رہے تھے حضرت مل جائے جنا تھے محمد علی جنا ہو چاہتے تھے ہم کو الگ مل جائے لیکن ایک سخص اس کے بیچ میں کھڑاتا ہوتا کہ یہ بٹینا وہ ایک کرنا چاہ رہے تھے اور مولان عبدالقلام آجاد ایسی ایک سخصیت ہیں جو ایک مسلمان ہیں ایک کالیم ہیں اور یہ کہ علماء کی قریبیت عبدالقلام کے قریبیت بھی ان کو مان سکتے ہیں اتنی وہ حصیت رکھتے ہیں یعنی ہر درجے کے اندر ایک آلا مکام بڑھتے ہیں ہر چیچ کے پر آلا مکام تھے علم کے اندر چاہے وہ علم کا ماملہ ہو چاہے وہ منتق کا ماملہ ہو چاہے وہ فلسفہ ہو چاہے وہ عربیدانی ہو یا چاہے شعاشت ہو یا چاہے معاصرت ہو ہر پھلڈ کے اندر وہ آلا درجے کے اندر ہو اور یہ ہے کہ ایسی سقسیت کو اور ہر چیز اپنی ہر صلاحہ تن من دھن انہوں نے مسلمانوں کے لئے صرف کیا مسلمانوں کے لئے اس کو لگا دیا اور اخلاص اور عدب دور اندیشی یہ ساری چیز ان کے خسلتیں اور اللہ نے ان کو یہ ساری چیزوں سے نوازا تھا کیونکہ اللہ کبھی کبھی ایسی سقسیت کو پیدا کرتا ہے اور مسلمان کو بٹنے سے روکنے کے لئے انہوں نے ساری چیزیں کہی ہر چیز کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ چیزیں واپس دلا دیں جو بہت دوسر جفر کے وقتوں میں مسلمان کے پاس میں تھا جو سیاست ان کے پاس میں تھی جو دولت ان کے پاس میں تھی تو یہ ساری چیزیں وہ دلانا چاہتے تھے اور اس کے لئے وہ کوشش کرتے رہے جو مسلمانوں کی وراثت بھی تھی کہ انہوں نے کے باپ دادا انہیں یہاں پر ہجاروں سال تک حکومت کی تو ان کے پاس تھا وہ ساری چیزیں مسلمان کو دلانا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ لوگ نہیں مانے اس کے بعد بھی لوگ بڑھ گئے اور یہ بات انہوں نے بٹنے کی یہ بات انہوں نے سفتر سال پہلے بھی کہہ دیتی اس سے پہلے بھی 1921 میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا تب بھی یہ بات بولی تھی انہیں کہا بٹنے کے بعد بھی یہ اگر مسلمان بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد بھی یہ دو عصتوں میں بڑھ جائیں گے اور ہوا بھی 1971 میں پھر جنگ ہوئی اور بانگلہ دیش سے پاکستان کا حصہ تھا وہ کٹ کر اللہ ہو گیا اور ان کی وجہ بھی کیا ہوئی سبھ لینگویج بولی کے اوپر ان کا ہو گیا کہ یہ چاہتے تھے کہ جراشتی بھاسا ان کی جو بنگالی ہو اور وہ چاہتے کہ اردو ہو اور اس میں اکتلاف ہوا اور دو جو ایک پہلے ہی چھوٹا تھا اس کے بعد وہ بٹھ کر الگ ہو گیا اور دو عصتوں میں بڑھ گیا تو یہ بات انہوں نے بہت پہلے ہی کہہ دیتی یعنی دور اندیشی بھی تھی ان کے پاس یہ بات انہوں نے پہلے ہی کہہ دیتی تو یہ ایک سخصیت ہے جو خود ایک پوری قوم ہے پوری امت ہے ایک قوم یا پورا انجومن ایک سخصیت ایسی سخصیت ہے اور ان جیسا کوئی مسلمان اگر ہم دیکھیں اتیاز کے پنے الٹیں ہندوستان کے تو ایسی سخصیت ہم کو نظر نہیں آتی اور دوسری نظر نہیں آتی جو مورانہ بھول کلام آجات تھے اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کیا اور وفات تک وفات تک وہ اس کے اندر کام کرتے رہے وہ شکشہ منتری رہے جب تک انہوں نے کام کیا اور یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے تاروخ میں نے مقتصر رکھا یہ وجہ ہے تاکہ جب ان کی بھی سیرت کے بارے میں بتاؤں تو تمہیں معلوم پڑے کہ ہاں یہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارا شوق پیدا ہو تو اس لئے میں نے چند ہائلائٹس پہ لے کی تاکہ ہم کو معلوم پڑے کہ کسی سخصیت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ کسی سخصیت کے بارے میں جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سخصیت کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی سیرتیں پڑتے ہیں کسی کو بزنسمن بننا ہے تو اسی سیرتیں پڑتا ہے سب وہ پڑتا ہے تاکہ سخصیت کے بارے میں جاننے ان کے حساب سے کام کرے ہم ایک complete leader تھے مسلمانوں کے ہر چیز میں وہ محر تھے جن کو اللہ نے ہر فن کے اندر محرد دیتی چاہے وہ شریعت کے معاملے ہو یا وہ علیمیت کے ہو تفسیر نگاری ہو شائری ہو عربیدانی ہو فارسی ہو ہر چیز کے اندر ان پر مہارت تھی اور ہر چیز کے اندر مہارت اکنے والی ایسی سخصیت جو مسلمان تھے اور مسلمانوں کے لئے ان نے تاجندگی جب تک حیات رہے مسلمانوں کے لئے کام کرتے رہے اور مولانا جو ہے ان کی پیدائیس کے تعلق سے ہم دیکھیں تو مولانا کی جو پیدائیس تھے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مجبی محول میں پیدا ہو ہوئے مولانا اکھل کرام آجات ایک مجبی محول تھا مسلم محول تھا اس کے اندر وہ پیدا ہوئے اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے یہ بھی صειرت کا ہم مطالعہ کرتے نہیں اس کو معلوم بھی نہیں تو یہ مکہ میں پیدا ہوئے ان کے جو والد تھے وہ مکہ چلے گئے اور یہ مکہ کیوں چلے گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ گدر کر کے ایک واقعہ ہوا تھا گدر ایک جنگ ہوئی تھی جو آجادی کے لئے 1857 میں ایک تحریک چلی تھی بنگال سے اور دگر پورا ہندوستان کے ہندو اور مسلمان نے ایک خوفیہ تحریک چلائی تھی انگریجوں کو بھائی نکالنے کے 1857 اس کے اندر مسلمان بھی شامیر تھے لیکن اس کے بعد ان کو سب کو اکھٹا ہونا تھا پورے ملک سے نکل کر دلی میں اکھٹا ہونا تھا اس تحریک ان کی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ راج فاس ہو گیا کچھ گداروں کی وجہ سے راج فاس ہو گیا اور راج فاس ہونے کی وجہ سے وہاں پر پھر انگریجوں کو معلوم پڑ گیا اور سالوں کو انہوں نے رستوں میں ہی گرفتار کر کے اور کیت کر لیا سالے اس میں گرفتار ہو گئے تو یہ وجہ اس کی رہے تو اس میں چلے گئے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پر اتنا اس کے اندر ہوا کہ مسلمانوں کو انگریجوں نے اتنا مارا کیونکہ اس کے اندر دوسروں کو جتنا نقصان نہیں ہوئے مسلمانوں کو رقصان ہوا بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمان اس میں اکثر تعداد میں تھے تو انگریجوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ ان کو بھوک بھوک سے مر گئے کھانا ان کو نہیں دیا گیا ان کے پورے مہلے کے مہلے گاؤں کے گاؤں انگریجوں نے تباہ کر دیا سب ان کو ختم کر دیا یہاں تک کہ اتنا اقت تک ہو گیا کہ مسلمان یہ کہنے تک میں یہ تک نہیں بتاتا یہ تک نہیں بتاتا تھا مسلمان کہ ہم مسلمان نے نام بتانے سے جاتا اتنا مسلمانوں کو اس میں مارا کٹا انگریجوں نے اٹھا ستاون کے اندر اتنا مسلمانوں کو مارا گیا اور حالکہ یہ وہ دور بھی تھا کہ جب اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم نہیں عقیدہ وہ جانتے نہیں تھے عقیدہ ان کو معلوم نہیں اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم تو انہوں نے الگ کر کے رکھ دیا اس دور کے اندر کہ نہیں وہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم بلکل الگ اس کو الگ رکھتے تھے رسومات کے اندر بلکل وہ بھز گئے رسم و ریواز کے اندر اور شرک عام ہو گیا توہی کہنے والا کوئی نعرہ بلند کرنے والا مسجد خالی پڑی ہوئی اس وقت کا ماحول یہ تھا مسجد خالی پڑی ہوئی اور درگاہ آباد کر دی ہوئی لیکن انگریجوں کے سب تو مخالفت میں رہے یعنی انگریجی کے ہر چیز سے وہ نفرت کرتے تھے انگریجی بولنا انگریجی کے لباس پہننا یہاں تک کہ مولانا مودودی رحم اللہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ جب چھوٹے تھے اور جب وہ ایک مدرسے میں پڑتے تھے تو میدان میں کھڑ بول یہ کرکٹ وہ کھیل رہے تھے جو انگریجی کو کھیل مانا جاتا تھا اس وقت تو وہ کرتا پہن کر کے کرتا کیا ہے کہ مسلمانی لباس ہے ہندوستان کے لئے آسیا تو وہ کرتا پہن کر وہ کھیل رہے تھے تو لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ کافی کرتا پہن کے کھڑ بول کھیل رہا ہے یعنی یہ تک ان کا ہو گیا تھا کہ ان کی ہر چیز کا گیم بھی کھیلنا ان کو پسند نہیں تھا اتنی وہ نفرت کرتے ہیں اتنی ان سے نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت اس دور کے اندر مائک سسٹم آیا انگریجی آئے مائک سسٹم لکھر آئے تو مائک جب آیا تو کئی جو علماؤں نے فتاوے دیا بڑے بڑے علماؤں نے کہ نہیں مائک پر نماز نہیں ہوگی اس پر جان نہیں دی جائے گی اس کے اندر ہم بولتے ہیں تو آواز دوسری ہے وہ کوئی آواز جاتی ہے بدل کر اس میں نماز نہیں ہوتی کئی سال لگے مسلمانوں کو پھر مائک کو اس کے اندر سمجھنے کے اندر کے پھر وہ جھا کر مائک کانون نے استعمال کیا تو یہ فتاوے کورسی کے اوپر کورسی ٹیبل ڈائننگ ٹیبل پر کھانا اس پر ملماوں کے فتاوے تھے کہ اس پر نہیں بیٹنگرے جو کھائے ہو تو اس قدر وہ نفرت ان سے کرتے تھے اور اس دور کے اندر یہ ہے کہ سر سید احمد خان انہوں نے ایک تحریک شروع کی انہوں نے جب یہ دیکھا سوچا اور سوچ فکر انہوں نے کی کہ ان سے کیسے لڑا جائے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لڑنے کیلئے ہم کو انگریجی تعلیم حاصل کرنا پڑے گی ان کے جیسے ہم کو سوچ رکھنا پڑے گی ان کے جیسے لباس ہم کو پہننا پڑیں گے ان کے جیسا میار جیسی جو یہ بولتے ہیں ان کی جو شکشہ ہے اس تک ہم کو پہنچنا پڑے گا تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں انہوں نے پھر تحریک شروع کی سرسید احمد اس تحریک کو انہوں نے کیا لیکن یہ ہے کہ اس تحریک کے اندر وہ برحال یہ ہے کہ سرسید احمد وہ بہت آگے اس میں نکل گئے اور بلکل ہی وہ مخارفت کرنے لگے کہ انگریجوں کے ساتھ ہی رہو ان کا ہی لباس پہنو ان کا یہ کرو سارا تب ہی ہم ان کے ساتھ رہیں گے نہیں تو ترک کی نہیں کر سکتے اور انہوں نے پھر تفسیر سیدی بھی لکھی ہے تو وہ خود بھٹک گئے لیکن ایک نئی سوچ فکر وہ دے کر چلے گئے ایک سوچ اور فکر انہوں نے دیری مسلمان کہ یہ چیز کیا جائے تو اس وقت انگریج جی کو سیکھنا انگریج کو کفر سمجھا تھا لیکن یہ مولانا جو سرسید ہے انہوں نے ایک سوچ دیتی تو مسلمان نوجوان نکلے ہو پھر انگریج جی کو سیکھا ویدیسوں میں جا کے تعلیم حاصل کی تو یہ ایک سوچ کا انہوں نے کہا کہ اب اسلام کا ہندوستان میں کچھ نہیں بچا اب یہاں سے جو اسلام کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا اس دیش کو چھوڑنا پڑے گا اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے انہوں نے اسی ہجرت کرنے والوں کے اندر انگ مولوں جو ہے ابول کلام آزاد کے جو والد خیر الدین ان کا نام تھا وہ بھی اس میں شامل تھے جو ان کے دادا تھے ابول کلام آزاد کے دادا وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے جو یہ بھی چھوٹے تھے ان کے والد اس وقت شاید ان کے عمر 25-20 سال کے رہی ہوگی تو ان کے نانا ان کو لے کر مکہ کے طرف روانہ ہوئے لیکن ممبئی میں جا کر ان کے نانا بیمار ہو گئے تو وہاں پر ان کا انتکال ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے خیر الدین یہ خود اکیلے پڑ گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے ہجرت کیا اور یہ مکہ چلے گئے اور وہاں پر پھر کیا انہوں نے قیام کلیا وہاں پر بز گیا پھر وہاں پر انہوں نے نکاہ بھی کیا ان کے شادی ہوئی اور وہاں پر جو ہے 1881 کے اندر 1881 کے اندر جو پیدا ہوئے تو وہ تھے مولانا ابو القلام آجا جب ان کا نام یہ نہیں تھا بچپن میں ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا احمد اور وہ پیار سے ان کو فیروز وقت بلاتے تھے فیروز وقت بلاتے تھے اور یہ کونیت جو ہے کلام آجا جو کونیت ہے انہوں نے خود میں رکھی تھی کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کونیت نام ان کا کچھ اور تھا ایک ان کی کونیت اور ہوتی ہے یہ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے ابو روی را ان کا نام کچھ لگے ابو صدیق رضی اللہ تو یہ ان کی کونیت ہے تو کونیت سے وہ پیچھانے جاتے ہیں تو یہ انہوں کی کونیت انہوں نے یہ خود میں رکھی اور یہ پھر جب واپیس ان کا آنا ہوا تو ہوا یہ کہ جب یہ بچپن میں تھے تو یہ گھڑ سواری کر رہے تھے وہ گھڑ سواری کرنے سے ابو الکلام آجات جو تھے یہ گھڑے سے گر گئے وہ ان کا پیر فیکچر ہو گیا اور وہاں پر انہوں نے کئی وقت تک علاج کر آیا اور علاج کر آنے لیکن وہاں پر ان کو جو ہے ہاؤ تو صحیح ہو گیا لیکن ان کا پیر جو ہے وہ مڑ گیا تو ہڈی ان کی بیٹ نہیں پائیں تو پھر کسی نے ان کو بتائے کہ تم ہندوستان جاؤ وہاں پر کلکتہ میں وہاں پر ایک حکیم ہے تو وہ تمہارا اس میں علاج کر دیں گے تو پھر ان کے والد اور ان کی والدہ اور ابو الکلام آجات پھر وہ ہندوستان آئے کلکتہ میں آئے وہ علاج کر آیا لیکن یہاں پر یہ کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی جو ہے بہت پائیں کے فلماؤں میں سے تھے عالم تھے انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی دددس جلدوں کی کتابیں انہوں نے بھی لکھی تو لوگ ان کو پیچانتے تھے ہندوستان کے اندر کہ یہ وہ کتاب لکھتے ان کی کتاب چھپتی تھی ہندوستان میں آتی تھی لوگ پڑھتے تھے پیچانتے تھے تو انہوں نے ان کو پھر جانے نہیں دیا روک لیا تو پھر وہ یہاں پر یہی پر روک گئے اور جو مولانا عبدالکامار آجاتے ان کی جو ہے تربیت ان کے والید نے کی ان کے والید تربیت انہوں نے پوری کی یعنی خود ان کو مدرسے میں کسی مدرسے میں انہوں نے بھیجا نہیں ان کو جو بھی پڑھایا انہوں نے خود پڑھایا خود پڑھایا کسی سے پڑھوائے نہیں اور اس وقت جو پڑھنے کا جو سسٹم ہوا کرتا تھا وہ سسٹم یہ تھا کہ وہ سب سے بیلے اس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اردوس وقت وہ تھی نہیں فارسی ان کو پڑھائی اس کے بعد ان کو عربی پڑھائی عربی کے بعد فلسفہ پھر سائنس اور میکس وغیرہ یہ ان کا سسٹم تھا اور اس سب ان کو پڑھایا اور انہوں نے جب پڑھا وہ تین چار سال تک بارہ سال کے عمر تقریباً تھی جب وہ یہاں آئے تو اس کے بعد میں چار پانچ سال انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر وہ اس کے اندر مہارت انہوں نے حاصل کر لیا جب ان کے والید ان کو سکھایا اور استاد بھی وہ اگر دھونتے تو پہلے چیک کرتے اس کے بعد ان کے پاس میں پڑھنے بھیس دیں وہ جب وہ پڑھتے جاتے ہیں وہاں پڑھتے تو وہ خود لکھتے ہیں مران عبدالکلام آزاد جو آجا جو انہوں نے کتاب لگے آجا نہیں اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ پھر جب میں پڑھاتا بے پڑھاتا بچوں کو تو پھر میں ایسا پڑھاتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ استاد جو تھے وہ بھی مجھ سے کہتے ہیں میرے استاد کہ یہ تم ایسی چیزیں کان سے لاتے ہو کیسے پڑھاتے ہیں کیسے تم ایسی چیزیں کو پڑھانے لگ جاتے ہیں یعنی وہ اتنے چوٹی کے اس کے اندر وہ نے علم حاصل کیا تو پڑھانے میں بھی وہ ماہر تھے وہ سولہ سال کے اندر میں پڑھ گیا اور بچوں کو پڑھانے لگیا فلسفہ اس کے اندر پڑھا رہے ہیں ساری چیزوں کے اندر میں فرم میں جو ہے وہ کر لیا اس کے بعد میں یہ ہے کہ بڑا بڑے استاد سوچ میں پڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ حسرت موہانی ایک شاعر ہے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر جنگہ آجادی کے اندر ان کا بھی بہت بڑا نام حسرت موہانی حسرت موہانی نے جب ان کی تحریر دیکھی جب وہ لکھتے تھے تو جب انہوں ان کی تحریر دیکھی تو حسرت موہانی نے جب تحریر دیکھ کر کہا کہ جب ان سے لوگ کہتے کہ کچھ لکھو بہت دن ہو گئے مولانا کچھ لکھو تو وہ کہتے ہیں اب لکھنے کا میرا من نہیں کرتا بولے کیوں بولے جب سے میں نے ابوالکلام کی تحریر دیکھی ہے تو انہوں نے ایک شعر بھی لکھا کہ جب سے دیکھی میں نے کلام کی نصر جب سے دیکھی میں نے کلام کی نصر تو نظم حسرت کا لکھنے میں مجا نہ رہا یعنی وہ لکھنا بند کر دیا انہوں نے اتنی بہترین یہ کتابت اور شعر و شاعری کے فن میں بھی مہین تھے مولانا کچھ لکھو اور اس کے بعد سولہ سال کے عمر سولہ سال کے عمر کے اندر انہوں نے سب سے پہلے بھارت قدم نکالا وہ لکھنے کے لئے تو لکھا کہاں پر نیوز پیپر سب سے پہلے لکھا کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر لکھا اور لسان سکت کر کے انہوں نے نیوز پیپر نکالا اس کے اندر انہوں نے تم کہاں سوئے پڑے ہو تمہارے آبا آوازدات کو تم نہیں دیکھتے جو کیسر و کھسرا کے خجانے ان کے پیروں میں پڑے تو تم انگریجو کی گلامیتیاں اکتیار کرو چکے یہ انہوں نے وہاں سے انقلاب کے تحریک چالو کی سولہ سال کے عمر میں انہوں نے پیپر کو لکھا اور لکھا بھی کس کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف آج جیسے نہیں کہ آج کیا جمہوریت ہے گورنمنٹ کے اندر تو آج تو ایک آدمی بھی اگر پدانمنٹریوں کچھ بول دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے خلاف کچھ ہوتا نہیں بھلی وہ سی ایم کے خلاف بول دے پی ایم کے خلاف بول دے آج نہیں ہوتا لیکن اس وقت ایک جملہ انگریجو کے خلاف یعنی آپ کو فاسی کی سجا اس وقت میں انگریجو خلاف لکھتے انہوں نے اس کے اندر لکھا اور وہ کہتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر حالانکہ ان سے کتنی بار کیا گیا ہم کے کہ آپ کے لئے آپ کی سوانے حیات آپ کی زندگی بارے میں آپ لکھیں کچھ بتائیں لیکن انہوں بتانے سے گترہ تھے لیکن بہت زیادہ جب ان سے پھر کہا گیا کہ آپ کچھ بتائیے لکھئے تو پھر انہوں نے یہ جو آج آدہین کتاب لکھی تو اپنے بارے میں انہوں نے کچھ اس میں لکھا تو انہوں نے ان کا رب ہے لیکن یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے بچپنی سے وہ سوچتے تھے اس چیز کو کہ کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے اور خود کا دھرانہ ان کا انفی تھا انفی مسلک کیا تھے تو ایک اس چیز میں سے نکلنا ایک مسلک کے اندر سے رسموریواز سے نکلنا یہ بھی ان کے لئے بڑا تھا ان کے والد خود رسموریواز میں بندے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہ تو حضرت کر کے مکہ چلے گئے تھے تو ان کو پھر سمجھانا تو یہ ان کی ایک خود سوچنے لگے خود سوچے کہ کچھ مجھے کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے تب انہوں نے مولانا سرسید احمد خان کی جہاں تیریرے پڑھنا انہوں نے شروع کی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے تو ان کی تیریرے انہوں نے پڑھنا شروع کی ان کو جب انہوں نے معلوم پڑھا کہ انگریجی تعلیم ان کو حاصل کرنا پڑے گی ان کے خلاف لڑنے کے لئے تو پھر انہوں نے کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی جانتے تھے عالم تھے خود تو ہم دیکھتے قرآن کے اندر بھی یہی چیز ہے قرآن کے اندر اسے موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگر سے لڑا کی تو اللہ نے کیا موججہ دیا ان کو ساپ تو ان کو بھی ساپ کا موججہ دیا انہوں نے دیا یعنی جس چیز سے لڑنا چاہتا اس چیز ساپ کو لڑنا پڑے گا تو انگریج سے آپ کو لڑنا ہے تو انگریجی آپ کو آنی چاہیے ان کے تعلیم آپ کو آنی چاہیے تو انہوں نے پھر انگریجی کو سیکھنا شروع کیا اور ایسا انہوں نے سیکھا کہ انہوں نے استاد کو پکڑا انہوں سے انہوں نے ABCD وغیرہ سیکھے پھر اس کا جو ہے الفہ بیٹ وغیرہ سیکھ لی کوئی جملے سیکھے اس کے بعد پھر وہ خود سیکھنے لگے اور حافظہ انہوں کا ایسا گجبکہ تھا مولانا کا جہانت اس بلا کے تھی کہ ایک بار جس چیز کو پڑھ لیتے تو بھولتے نہیں ان کو یاد رہتا تھا تو مشکل سے ایک دو سالوں کے اندر انہوں نے پوری انگریجی پہ مہارت حاصل کر لی انگریجی میں لکھنے لگے بولنے لگے جبکہ جو بڑے بڑے وائسرائے وائسرائے جو اس وقت مقرر ہو کر آتے تھے انگریج جو آج ہم جس کو سی ایم یا کہہ سکتے ہیں صوبے کے جو وائسرائے ہوتے تھے تو ان سے انگریجی میں کلام کرتے تھے وہ خود لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خود مشکت ہی نہیں ہوتی تھی میں وائسرائے سے بلکل جیسے وہ بات کرتا میں بھی اس سے بات کرتا یعنی اس چیز کے اندر بھی وہ انہوں نے فن کو حاصل کیا اور اس کے اندر بھی وہ لکھنے بھی لگے بولنے بھی لگے تو ان سے وہ بات اس میں کرتے تھے اور ہر نکتے پر وہ لکھتے تھے وہ مسلمانوں کے لئے لکھتے تھے کہ تم ایک کیوں نہیں ہوتے ایک اللہ اور ایک رسول کے طرف کیوں نہیں آتے ایک کتاب اور ایک سنک کی طرف کیوں نہیں آتے تو انہوں نے ہر نکتے پر اس کو لکھا اور بس اسی نکتے کہ انہوں نے مسئلہ کو توڑ دیا ان کے جو والد نے ان کو جو سکھایا اس چیزوں کو انہوں نے توڑ دیا اس ساری چیزوں کو انہوں نے توڑ دیا اس کے بعد توڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ کو توڑ دیا میرے رسم و ریواز کو سب کو توڑ دیا میں اس سے جب باہر قدم رکھا انہوں نے لکھنے کے لیے ایک نئی سوچ کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی مجھے کچھ رکھنا چاہیے تو انہوں نے کہا میں سب چیزوں سے میں آجاد ہوں تو انہوں نے اپنا نام بھی آجاد لکھ لیا تو انہوں نے اپنی کونیت رکھی ابو کلام آجاد یہ انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اور ان کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک اور پڑچہ نکالا ایک اور نیوز پیپر نکالا الہلال کے نام سے نگی نیا چاند جو نیا چاند ہوتا ہے جو چاند آتا ہے پہلی دن کا چاند ہوتا اس کو کہتے ہیں الہلال تو نیا چاند انہوں نے ایک پیپر نکالا لکھا ایسا لکھتے ہو کہ ہر ایک جملہ لکھتے ہر ایک لائن لکھتے اور اس کے حوالہ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیا یوں اس پیپر کے اندر جب بھی لکھتے ایک بات بھی انگری جو خلاف لکھتے تو ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیات اس میں وہ لکھتے اور لکھنے کی مثال اگر ان کی کتابیں پڑھے کئی کتابیں ان کی تو لکھنے کی مثالوں کی مہارت آپ دیکھیں کیسا انہوں نے لکھا اور بولنے کیونکہ اللہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو ہوتا ہے کہ لکھنے کی صلاحات دے دیتا ہے تو اچھے لوگ لکھتے ہیں تحریک لکھنے والے کئی لوگ لیکن وہ بول نہیں سکتے لیکن مولانا جبان اللہ نے ان کو بولنے کا صحیح بھی ایسا دیا آواج بھی ایسی دی کہ جب کبھی وہ ان کا مجمعہ لگتا جامعہ مسجد کے جو ہے وہاں پر بولتے تھے تو جب لوگوں کو معلوم پڑھتا کہ مولانا کلام کر رہے ہیں تو لاکھوں لوگ اس وقت لاکھوں لوگ جبکی جہاں ساؤن سسٹم بھی وہ دوشکل ملتے تھے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے جبکہ اگر پہلے سے پڑھچے چھپ جاتے کہ مولانا کا کلام ہے وہاں پر وہ خطاب کریں گے تو لوگ راتوں میں آ کر رات کے اندر آ کر اپنی جگہوں کو روک لیتے کہ مولانا کا صبح کلام اتنی اچھیوں بولتے تھے اتنا اچھا بولتے تھے جہن بھی لکھتے بھی تحریر بھی تھی اور ان کے وہ تھی اور ایسا لکھتے تھے ایسا لکھا انہوں نے جب ان کا پڑھچہ نہیں اس پر پڑھچاری کیا تو اس میں لکھا کہ مسلمان اس کو پڑھ کر جندہ ہو گئے جب مردہ ہو چکے تھے بھول گئے تھے اپنی تاریخ کو تو مسلمان جندہ ہو گئے اور انگری جو نے پھر یہ دیکھا کہ یہ شخص تو بہت زیادہ لکھ رہا ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ ہاتھ ہاتھ اس کو لے رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو پھر انگری جو نے اس پر لکھنے پر سب سے پہ لگا لکھنے پر پابندی لگائے جائے کہ وہ لکھتا ایسا ہے کہ جندہ ہو جاتا ہے مردہ انسان تو لکھنے پر انہوں نے پابندی لگائے اور ان کو پابندی لگانے پر سب سے پہ لگنا کیا کیا کہ ان کے لکھنے پر پیپر نکالنے پر دو ہزار کا جرمانہ ان پر کرا دو ہجار اس وقت کا دو ہجار مطلب آج کی تاریخ میں دو کروڑ روپے دو کروڑ روپے کا جرمانہ ان پر کرنا جب اس وقت کی بات ہے جب دو ہجار کا جرمانہ کیا جب آئی ایس افیسر جو ہوتے تھے بڑے بڑے اس وقت کلیکٹر روز کے پدست لوگ تھے ان کی جو سیلری مہینے کی دو تین روپے ہوا کرتی تھی ایک ایک آنے میں تو لوگوں کے پورے سال سال گھر چل جائے کرتے تو اس وقت کے اندر دو ہجار روپے کا جرمانہ ان پر رکھا وہ اس وقت انہوں نے لکھا لیکن پھر انہوں نے کسی طرح اس کو جمع کیا دو ہجار روپے پورٹ میں جا کر انہوں نے عدالت میں بھرا وہ پھر لکھا وہ پھر لکھا پھر انگریجوں کے حلاف لکھا لیکن جب پھر انگریج لکھا کہ اب یہ معنی رہے تو انہوں نے دس ہجار روپے کا جرمانہ ان پر پھر رکھا یعنی دس کروڑ لیکن مولونا پھر بھی نہیں رکھے انہوں نے پھر جمع کیا جیسے بھی کرتا اس کو جمع کیا اور پھر اس کو انہوں نے بھر دیا عدالت میں جا کر پھر جمع کر دیا پھر لکھا پھر انگریجوں کے خلاف لی تو انگریج پریشان کہ اس کا کیا کیا جائے یہ جرمانہ بھی بھر رہا لیکن یہ مان ہی رہا اور انگریجوں کو لگ رہا ہے کہ اس کی بات کا اثر ہو رہا لوگ ہمارے ویروض میں کھڑے ہو رہے ان کو اس میں لگ گیا تو اس کے بعد میں کیا کیا انہوں نے اب اس کو جلا وطن کر دیا جائے تو تلکتہ سے ان کو کہا کہ تم یہاں نہیں بھی سکتے تمہیں جلا وطن کر دیا تو وہاں سے ان کو نکاز دیا یہاں بنگال ہو گئے تو وہاں پر کہا تم یہاں بھی نہیں جا سکتے کئی اور بھی جانے کہ انہوں نے کوشش کی گجرات وغیرہ تو وہاں بھی منع کر دیا ایک ہی صبح ان کے لئے بچا بیہار انہوں نے کہا بیہار تو پھر وہ بیہار چلے گئے اور رچی میں جا کر رکھیں اور رچی کے اندر جا کر وہاں پر رچی میں پہنچے اور وہاں پر لکھا پھر لکھا اسی پرچے پر انگلیجو کی حلاف منہ پر جا کر انہوں نے انہوں نے رچی کے اندر بھی pontos پھر انگلیجو کی حلاف لکھا اور پھر countries 온 عمر کتنی انہوں نے 24 سال ir vom عمر انہوں نے انہوں نےины گھلا B وہ ان کو ان ان کو کیت کر لیا گیا ان کو کیت کر لیا گیا اور پھر انہوں نے بن terus انگریجو نے جو مسلمان جو لکھنے والے تھی اس وقت کے بڑے بڑے جو اس تائم پیپروں میں لکھتے تھے بڑی بڑی جن کی کتابیں شائع ہے ہوتی تھیں تو ان کو انہوں نے بلایا پیش انگریجو کے ساتھ بھی تھے ان کتاب نے ان کو بلایا ان کو کہا یہ جو سک proced لکھتا ہے تم کیوں نہیں لکھتے ایسا جو یہ لکھتا ہے ایسا یہ جو لکھتا ہے تم کیوں نہیں لکھتے اگر تم سے خلاف لکھو تو ہم تم کو پیسہ بھی دیں گے جو تم چاہو اور اسے خلاف لکھو جیسا ہے لکھتا جیسا لکھو لیکن اس ٹائم پر ان کے خلاف کیا ان کے مدد مقابل کوئی نہیں تھا تو ان کے برابر لکھ سکتی ایسی ہو سکتی ہے جبکہ ان کا جو ایک خط آج بھی بڑھتا ہی نہیں ہے کہ میوزیم میں موجود ہے جو وہاں پر یہاں کے انگریجوں نے جب ان کو کید کر لیا تھا تو راچی کے اندر کید ہوئے وہ تو تب یہاں پر یہاں کے انگریجوں نے وہاں کے وائسرائے نے جو ملی کا وکٹوریا کو وہ لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہ ایک شخص ہے جس کا نام ابو القلام آجا دے اور یہ ایسا لکھتا ہے کہ ہر بات لکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں قرآن کے ایک آیارت اور ایک حدیث رکھتا ہے اور اسی اس کو پیش کرتا ہے کہ جیسے یہ قرآن آج ہی اس پر گوئے اس پر قرآن اترا ہو اتنا ملا کر لکھتا ہے تو ہم اس سے پریشان ہے ہم نے اس کو کید کر لیا آپ بتائیں ان کیا کریں اور لیٹر آج بھی موجود ہے بڑھتانی کے مجیم کے اندر جو انگریج نے لکھا تھا ان کے کھلا اتنی بلاغ گت کے وہ ساتھ وہ لکھتے تھے اور یہ انگریج خود لکھتے کہ ہم ان کے ساتھ ڈر گئے ان کی کتاب ہم انگریج کی لکھنے کی وجہ سے اتنا ہم ڈر گئے کہ اتنا یہ جو بہترین لکھتے تھے اور اس وقت کب لکھتے تھے جب کوئی پریس نہیں تھی آج تو ہم کو چھپا نہ ہوتے ایک دو گھنٹے کے اندر ہجاروں پڑتی ہم سب جاتی لیکن اس وقت تو وہ لکھتے تھے جب کوئی پریس سسٹم نہیں تھا تو اس کے اندر لکھنے کے لئے الگ سے پین آتا تھا ایک الگ کاغج آتا تھا اس کاغج اس کو ہاتھ سے لکھا جاتا ہاتھ سے لکھتے اس کے بعد میں اس کو بھی چھاپے کی مشین میں لکھتی اس کے بعد وہ پیپر چھپتا تھا اور ایک رات کے اندر اردو میں وہ لکھتے تھے اردو مہانامہ ہونے کے بعد میں بھی چھبیس ہجار روج تعداد میں وہ چھپتا تھا اردو میں ہونے کے بعد اور وہ خود یہ سب کام کرتے تھے اور ایک رات کے اندر چھبیس ہجار وہ ہاتھ سے چھاپ کا نکالتے تھے اور وہ تقسین کرتے تھے یہ انگی خصوصیت تھی یہ لکھتے تھے اور یہ وہ خود لکھتے وہ لکھنے کے لئے وہ رات کو تین بجے اٹھا کرتے تھے سیر کے وقتوں سیر کے وقت میں اٹھتے تھے وہ لکھتے تھے اور جو بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہے جتنی بھی کتابیں لکھی وہ تین سے پانچ کے بیچ میں انہوں نے کتابیں لکھی اور کئی کتابیں لکھی ہوتا تھے کئی کتاب اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی لیکن ان کا جو وقت تھا لکھنے کا ان سے کسی نے سوال بھی کیا تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ کیسے کیا لکھتے ہو کہاں سے ایک تاوقت نکال اتنے مشروف یہ تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ سہر بس کہ بولے آپ کچھ بتائیے کسی نے ان سے پوچھا ان کے شاگیر دن ان کے جاننے والے نے تو انہیں کہا کہ بس میرا بس معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا سوتی ہے تو میں جاتا ہوں اور اس دو گھنٹے کے وقتے میں سب انہوں نے لکھا اور اس کے بعد میں ان کا لکھنے کا وقت تھا تین سے پانچ کا تھا اور فجر پھر اس کے بعد پھر اجان ہوتی اور وہ چلے جاتے پھر وہ نماز پڑھنے چلے جاتے اور اس کے اندر وہ ایک امام بھی تھے جب بھی وہ جاتے تو امام صاحب مسلح سے ہٹ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھائیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مقتدی کی حصے سے میں پڑھنا چاہتا ہوں ان سے پھر جب صبح سے لوگ کہتے ہیں بھی کچھ درس دے دیجئے تو منع کرتے ہیں میں بہت وقت نہیں مصروفیت لیکن جب قرآن کی باتتے ہیں کچھ قرآن کا درس دے دیجئے تو قرآن کا درس دینے کیلئے وہ منع نہیں کرتے بولے قرآن کی باتتے پھر میں کہوں گا وہ پھر وہ درس کہنے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد ایسا درس دیتے ایسا درس دیتے قرآن کے اوپر ایک کے قائد اوپر اتنی تفصیل سے بیان کرتے کہ ایسا لگتا کہ پوری جدنگی انہوں نے صرف قرآن کیلئے ہی گجار دیں ایسا وہ درس دیتے اور جب شائری کی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خاندانی شائر ہے وہ سیاست کی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری خاندان سے سیاست انہوں نے کر رکھی ہے ہر چیز کے اندر انہوں کو مہارت انگریجی کا فلسفہ آؤ تو اس کے اندر بھی انگریجیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ایسا یہ سکسیت کی یعنی ہر چیز کے اندر سب سے اونچے نظر آتے ہر چیز کے اندر اونچے نظر آتے اور انہوں نے جو قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی ترجمان قرآن جو تین جلدوں کے اندر اس کو انہوں نے لکھا تین جلدوں میں لکھا تو انداز ان کا اتنا بہترین تھا ان کے آج بھی اگر کوئی تفسیر پڑھے تو اسی تفسیر دوسری دیکھنے وہ نہیں بلتی اس انداز سے تفسیر انہوں نے لکھی سورہ فاتحہ کے تفسیر انہوں نے لکھی قمع کتاب نام سے سو سے زیادہ پینچوں کے اندر سب سورہ فاتحہ کے تفسیر انہوں نے لکھی اتنا اس کے اندر وہ لکھتے تھے یعنی لکھنے کے اندر بھی ان کی مہارت تھی وہ سیرت نبی رسول رحمت مقام دعوت قرآن کے قوانین یہ کئی کتاب انہوں نے لکھی تاثرات قرآن ملادت نبی شہادت حسین شہادت حسین ان کے اسی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی جو آج بھی عرب کے اندر بھی آگا شہادت حسین پر کسی وہ درس یا خدبہ دینا ہوتا تو انہی کی کتاب سے آج فائدہ اٹھا جاتا ہے یعنی اتنی تحقیق میں بھی وہ اتنے پکے تھے تو ان کے کتاب کو سب سے آج شہادت حسین کے معاملے میں ان کو مانا جاتا ہے کہ انہوں کی تحقیق سب سے زیادہ اچھی ہے کہ شہادت حسین نے کتنی کتابی لوگوں نے لاکھوں کتابی لکھا کی انہوں نے سب سے تحریر اچھی ان کی مانا جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر ہو لکھا تو ایک انسان جو مسلمان کے فکر مند ہے اور ان کے جب حالات کو دیکھتا ہے ان کے حالات کو دیکھتا ہے اس کے لئے دردمندی اس کے اندر ہے اور اپنے آپ کو کسی مسلک سے انہوں نے نہیں جوڑا کسی مسلک سے اپنے کو جوڑ کے انہوں نے نہیں رکھا اور یہ کہ سب مسلمانوں کے لئے کام کیا کسی خاص فرقے کا ہو وہ انہوں نے وہ نہیں کیا لیکن تھے ہوئی پرست صحیح لوگی دا سکتے لیکن سب کے ساتھ مل کر کام کیا وہ جیل میں بند تھے جب گاندی جی ان سے ملنے آئے جیل میں جب بند وہ تھے تو گاندی جی بھی ان سے ملنے گئے تو جب گاندی جی ان سے ملنے گئے تب وہ گاندی جی نے بھی یہ ہے کہ گاندی جی کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو گاندی جی بھکرمند تھے مسلمانوں کے حالانکہ کچھ ہمارے علماء مانتے بھی نہیں لیکن جو ہم کو آج ہم جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک کے ساتھ سب لوگ کے ساتھ کھڑے تھے لیکن جو ہم کو دیکھتا ہے کہ مولانا نے بھی ان کے ساتھ کہا تو وہ یہی تھا کہ جب جنگیہ یہ جو آجاد ہوا دیس اس کے بعد میں جو مسلمانوں کے ساتھ میں جو جاتی دھو گی جو ان کو مارا گیا تو گاندی جی نے اس کے اندر ان کی مدد کی تو انہوں نے پھر جہاں اس وقت آمرن ہنسن ایک برت رکھ لیا کہ جب تک تم یہ جلوم بند نہیں کرو گے مسلمانوں کے اوپر تب تب میں کچھ کھانگا نہیں اور اسی وجہ سے ان کی حتیابی کر دیئے تو بجاہیر تو ہم کو یہی لگتا ہے کہ ہم مسلمان کے فکر مند تھے باقی وہ اللہ والا من کے تعلق سے کیا لیکن یہ کہ گاندی جی نے جو تحریک جو چالک ہوئی تھی تحریک جو انہوں نے گاندی جی نے چالکی تو وہ تحریک وہی تھی تحریک کیا تھی جو مکہ کے اندر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور کے اندر تحریک چالکی شروعاتی دور مکہ کا کہ کوئی جنگ جدال نہیں ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے صاحب آ جاتے اور راستے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتے اور سب نکلتے اور لوگوں سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جاتے لوگ فتر مارتے فتر کھاتے ان کو مارتے لیکن وہ ایک دوسرا ساتھ نہیں چھوٹے تو وہی تحریک گاندی جی کی وہی تحریک کہ لڑائی نہیں کرنا گورمنٹ کے خلاف یہ کام کرنا ہاتھ نہیں اڑھائیں گے یعنی وہ گورمنٹ کے ہر چیز کو چھوڑ دیں گے یعنی جتنے بھی جو انڈیا کے لوگ کام کرتے تھے انہوں نے تحریک چلا ہے گورمنٹ کا ساتھ چھوڑ دو جو بھی ان کی نوکری سب چھوڑ دو انہوں نے جو تم کو توفے طائب دیا سب ان کو واپس کر دو سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تو گورمنٹ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر گورمنٹ چلے گی کیسے جب پبلک اس کی ساتھ نہیں دے گی تو گورمنٹ چلی نہیں سکتی تو انہوں نے جلیو والا باغ میں جب لوگوں کو اکھٹا کیا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی سب کونوں نے گولیوں سے گون دیا لیکن وہاں بھی گاندی جی نے وہاں پر بھی ہاتھ اڑھا نے منہ کیا کہ نہیں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور انگریجو سے پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا انگریجو سے اس چیز سے پریشان ہو گیا اور موران عبدالکرام آجات سے جو گاندی جی ملنے آئے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ گاندی جی جو بڑھتے ہوئے ایک نیتا ہے ہندو نیتا تھے ایک مسلمان نیتا جو اندر بند ہے اور وہ بھی ایک جہانیت سکسیت اور یہ بھی ایک سکسیت ہوئے دو مل جائیں گے تو کیا کریں گے انگریجو ملنے نہیں دیا ہوں اس کے بعد میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مولان عبدالکرام آجات گاندی جی سے ملے اور گاندی جی نے انہوں نے پھر یہی بتایا تو مولان عبدالکرام آجات نے سب سے پہلے انہوں نے حاکی حالانکہ اور بھی کئی وہاں پر لوگ تھے عبدالباری تھے وہاں پر موجود تھے اس وقت میں اور اس کے اندر فرنگی محلی تھے شوکت علی تھے محمد علی تھے یہ سب بھی وہاں موجود تھے وہ عبدالکرام آجات بھی تھے جو ان کے اندر ان سے بھی کہا گیا تو عبدالباری نے تو کہا کہ نہیں کہ میں استقارہ کے نماز پڑھوں گا اگر اس میں کچھ میرے کوئی ملتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ دوں گا کوئی اس طرح فرنگی محلی نے بھی کہا کہ اگر یہ کچھ کہتے تو ہم کے ساتھ میں رہوں گا لیکن سب سے پہلے ہاں کرنے والے مولان عبدالکرام آجاتے ہیں گاندی جی کے ساتھ میں وہ کام کرتے رہے ہیں اسی طرح جو ہے تو یہ آجادی ہم کو ایسے نہیں ملی ہے آجادی ایسے ملی نہیں ہے آجادی کے اندر یہ ہیں اور آجادی ملی کیسے اس کے اندر کوئی انیس سیتالین ہوگی جنگ بھی نہیں ہے کہ انگریجہ ہم سے لڑا ہو آجادی ایسے ہی ان کو ملی جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم کو ملتا ہے اسلام جدہ تسکیرہ تو وہاں پر بھی فتح کیسے ملی ایسے ملی کوئی جنگ جدار اس میں نہیں ہوا ہدھے بھی انہوں نے توڑی اس کے بعد میں ان کو فتح ملی تو یہ تو مولانا کا انقلام آجات نے ان کا ساتھ دیا گاندی جی کا اور ان کے ساتھ میں وہ کام کیا تو اس کے بعد یہ آجادی ان کو ملی اس طرح مولانا نے جو کام کیا کانگریج کے ساتھ میں بھی کام کیا کانگریج کے اندر انہوں نے کام کیا اور انیس سو اکیس کے اندر ابو الکلام آجات کو کانگریج کا صدر بنا دیا گیا یعنی مسلمان کے لئے اس سے بڑی کونسی آج بات ہو سکتی کہ مسلمانوں کا صدر مطلب مسلمان ایک لیڈر ہے اور وہ کانگریج کا صدر یعنی پورے دیش کا صدر پورے دیش کا صدر یہ ان کو چیچ ملی تو یہ تنی بڑی صدارت بھی ان کو ملی اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی اور مسلمانوں کو یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد ان کے جب یہ صدر بن گئے تو انگریج جو انہیں اس کے بعد ان کے حلیلال جو پرچہ تھا جو بہت زیادہ ان کا چل رہا تھا تو اس پر پابندی لگا دی پابندی پھر پابندی لگا دی اس پرچے کو بین کر دیا انگریج جو نے اس پر نہیں لکھی تو پھر انہوں نے واپس سے کہا کام تو کرنا ہے نام سے کام نہیں ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ نام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بس ہم پھلا تیرک سے جوڑے ہیں ہمارا نام ہونا چاہیے نام کا کام ملہ نے نام سے کام نہیں کیا پھر یہ نام بند ہو گیا دوسرے نام سے شروع کام ہونا چاہیے نام سے کے مطلب البلاغ لکھا اور اس کے اندر پھر رول نہیں لکھا تو بات وہی پھر وہی مسلمانوں کو جنجوڑنا ان کو جو ان کی ریاست ہے تو ان کو یاد دلانا اور اس کے اندر ساری شاکھوں شانوں سوکت جو ان کو دلانا جو بادشاہوں کو سمیتی اس کے بارے میں لکھنا اور قرآن کو اپنی جندگی میں لانے کا ان کے بارے میں کینا یہ ملوانا نام پھر سے انہوں نے شروع کیا اور اس کی ضرورت پڑی کہ قرآن کو جندگی میں کیسے لائے تو یہاں پر تفسیر موجود نہیں خود نے بیٹھ کر تفسیر لکھی ترجمان اور قرآن پوری تفسیر لگ دی تین جلدوں کے اندر کہ اس سے محاصل کرو تو اور ان کے کئی کتاب بھی ہیں ان کے کتاب بھی ہے کہ کتاب آپ پڑھے خدباتِ آجاد ان کی کتاب ہیں کئی کتاب ہیں کتاب جو انہوں نے کیا اس عرص پر نقل کیے گئے تو اللہ نے یہ ہے کہ ان کے لئے ہر فن کے در مہارت ان کو دے دی تھی ہر چیچ کو اللہ انہوں کے لئے نرم کر دیا اور مسلمانوں کے جگانے میں مسلمان کو جگانے میں ان کا بہت بڑا کردان ہوں کر آ اور اس کے بعد جو آجادی کے قریب یہ واقعہ ہوا کہ جب مسلم لنگ ایک تھی جو پارٹی تھی اور ایک کانگریس پارٹی تھی جو مسلم لنگ کے جو نیتہ تھے وہ محمد علی جینا تھے اور یہ ادھر کی یہ لیڈر تھے تو جب لیکن یہ ہے کہ پھر ان کے بعد اقتلاب اس کے اندر ہوا ملانا کلام چاہتے نہیں تھے کہ ہم ساتھ میں رہیں گے پورا ساتھ میں رہیں گے یعنی پاکستان مانگلہ دیش جتنے بھی ہم ساتھ میں سب ساتھ میں رہیں گے لیکن پھر برحال مسلمان بھی نہیں چاہتے تھے ان کی وجہ سے وہ تنکہ اجیت بھی دی گئی کئی لوگوں نے کچھ کہا بھی لیکن وہ کہ آخری تک کوشش انہوں نے پوری کی پوری کوشش کی کہ اس کو بٹنے نہ دے لیکن برحال پھر وہ بڑھ گیا چودہ اگست کو پاکستانوں کو مل گیا جو پاکستانوں کو ملا اس دن سے تائش ساتھ بھی تھی رمجان تھا چودہ اگست ان کے پاس میں تھا اس کے بعد پھر ہم کو یہاں پندرہ اگست میں ہم کو یہاں پر آجا دے مل گی اور یہ مولانا کو ڈر تھا مولانا کو ڈر تھا ان کا یہ ڈر تھا کہ اگر یہاں سے مسلمان چلے گئے تو ہم یہاں اقلیت میں ہو جائیں گے تو یہاں کا مسلمان کمجور ہو جائے گا اور خود بھی کمجور ہو جائیں گے اور خود بھی کمجور ہو گئے یہاں کے مسلمان کو انہوں نے کمجور کرا اور جن کے جو بچے تھے اس وقت میں جو بچے تھے ان کے ساتھ میں کیا ہوا یہ تو ہم تاریخ جانتے بھی نہیں ان کے ساتھ میں کیا کچھ ہوا اتنا کچھ ہوا کہ اگر ان کے بارے میں پڑے کیونکہ جو مر گئے وہ سارے ادھر ہی چلے گئے یعنی ان کے لاشوں کو ٹرین میں بھر بھر کر سامان لاتا جاتا ہے اسی لاشے مسلمانوں کے پاکستان ٹرین میں بھر بھر کے بھیجا گیا اور وہ جو ہزار سالوں سے ایک ساتھ رہیتے لیکن اس کے بعد جب الگ ہوئے تو مولانا کوئی ڈر تھا اس لئے وہ چاہتے نہیں تھے کہ ملک بڑھ جائے ملک بٹا اور یہ سارے چیزیں ہوئی ملک بٹا اور سارے چیزیں اس کے اندر ہوئی تو مولانا کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ سارے انہوں نے کی اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مولانا جاتے اور پھر لاشوں کو اٹھواتے ہیں کھوے کے کھوے بھرے ہوئے تھے لاشوں کو نکالتے ہیں کھوے پانی کرتے ہیں تو لاشے نکالتے ہیں اس کے اندر پورے پورے کھوے بھرے گا لاشوں سے پھر مولانا جاتے ہیں ان کے تو تکفین کرتے ہیں لاشوں کو اٹھاتے ہیں ان کو دفناتے ہیں سب انہوں نے کیا مسلمانوں کے لئے لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو دفناتاں تو پڑے گا سب انہوں نے کام کیا ان کو خسشہ تھا پہلے سے اس چیز کا لئے انہوں نے کب سن سکے دیا تھا کہ الگ مت کب لیکن مسلمان خود کھلا تو انہوں نے لکھا ہوئے ان کے کتاب کے اندر میں میں کیا کرتا تو جب کوہ میں پھر گئی تو میں کیا کر سکتا تو مقالبت وہ کرتے رہے لیکن جب الگ ہو گیا تو پھر ان کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا پھر وہ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک اب تو الگ ہو گئے تو بہت ساتھ دیا ہے مسلمانوں کا مولانا ابو القرام آزاد نے اور گاندی جی کو بھی کہا انہوں نے جب یہ مسلمان جب بٹوار آ رہا تھا ان کو مارا جاہا تھا گاندی جی کو بتا پھر گاندی جی نے بھی فکرمندی کی مسلمانوں کی اور انہوں نے پھر جو ہے ورت رکھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک جل منبود نہیں کہو گے وہ پھر جو لوگ اس میں شامل تھے اس وقت جو بھی سنگٹن کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ گاندی جی کا ریس میں مر گئے تو ساری جو ہے ان کا جو ہے جرم ہمارے اوپر آ جائیں تو پھر جا کر انہوں نے اس قتلیام کو روکا برحال اس کے بعد میں چار سے پانچ سال لگے اس کے بعد میں پھر جو ہے یہاں پر تھوڑی امن مسلمانوں کو ماحول یہاں پر ملا پھر مولانا نے مسلمانوں کے لئے کئی قانون جو ہے اس کے اندر بنایا وہ سویدان میں اس کو شامل کروایا جس کے دیکھتے ہیں آج ان کی کوشی سے یہ مولانا کی کوشی سے جس کی وجہ سے ہم شکونیاں پر اکتیار کرو جب امن سے آج آج رہے رہے ہیں آج ہم دعوت تولیگہ میں کر پا رہے ہیں ہم بول پا رہے ہیں تو مولانا کی کوشش ہے وہ نہیں گئے اس کے بعد جو بچے ان کے لئے انہوں نے کام کیا وہ ساٹھ سال کے عمر ہر منٹ ان کا قیمتی ہر منٹ ان کا قیمتی تھا کیونکہ ان کے بعد امتیں آ رہی ہیں مسلمان اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں کوئی شکایتیں لے کر آ رہے ہیں جلم کسی پر ہو رہا ہے اس کو روکنا اس کے لئے کام کرنا مدد کرنا رات اور دن لوگ ان کے پاس میں آتے ہیں سونے کا ٹائم نہیں ہر منٹ ان کا قیمتی اس کے اندر بھی آدمی کیا ہے کہ تھکتا نہیں تھا پھر بھی وہی وہی ان کے تازت پڑھنا وہی تین سے پانچ کے وقت میں لکھنا پھجر پہ جانا مطلب کتنا بھی کچھ ہونے کے بعد میں آدمی تھکتا نہیں ساٹھ سال کے اندر یعنی مولانو نے اتنی مسلمانوں کی مدد کی رات دن ان کے دیکھنے والا نے لکھا بات مجھے ان کے ساتھ تھے رات دن انہوں نے کام کیا وہ انیس سو اٹھاون کے اندر اکیلے تھے اس وقت اکیلے ہو گئے تھے ان کی بیوی انیس سو تیس کے اندر لگ بگ ان کا انتقال ہو گیا اکیلے تھے اتنے سالوں تھے یعنی گھر جاتے تو اکیلے تھے اکیلے تھے تو وہ بھی پہلے وفات پا گئی تو وہ اکیلے تھے اور جو بھی یہ ہے کہ اس کے بعد انیس سو تیس میں اور انہوں نے اتنے ان کے بعد میں کیونکہ شکشہ منتری تھے اس سے جو کچھ بھی ملتا کچھ اس پت پر تھے ان کو جو بھی کچھ بھی ملتا سب مسلمانوں کی خدمت کے لگاتے تھے سیکڑوں پریوار تھے جو بیوائیں اورتے تھی یعنی بچے تھے ان کو پالتے تھے اور بتاتے بھی نہیں تھے اکلاس اکلاس کا مادہ بتائے بھی انہوں نے جب ان کی وفات ہو گئی تب لوگ دونڈ کر دونڈ کے دونڈتے دونڈتے آئے ان کے خادم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ وفات پا گئے تو انہوں نے کہا تُم کیوں پہنچ رہے ہو جب لوگ آگے لگے پوچھنے کے لیے بار 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 انہوں نے کہا یہ کیا لوگ پوچھنے آرے ہیں بار بار ان کے بارے تو کہا کہ وہ ہماری راشن آیا کرتا تھا مہینے کا راشہ میں ان کو دیا کرتے پہو خود جا کر دیتے پہو اخلاس کسی کو بتائے بھی نہیں یہ تو بعد میں کھلا جب لوگ ان کو دون کر ان کے گھر کوچے تھا ان کے خادم نے بتائے کہ کئی سیکڑوں سیکڑوں پریوارت جو کھاندان تھے جو ان کو پالتے تھے بینا بتائیں یہ تو بعد میں معلوم پڑا یعنی اخلاس بھی ان کے اندر کسی کو بتانا بھی مقصد نہیں سمجھتے تو وفات کے بعد میں نوکروں کے پوچھنے کے بعد میں ایک بات ان کو معلوم پڑی اور یہ ہے کہ خود جا کر وہ دیتے تھی تمام ان کے اندر دردمندی تھی مسلمانوں کے لئے اور انہیں خدمت خلق جو ایک شعبہ مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے خدمت خلق کے مسلمانوں کے جو وہ کام کرتے تھے خدمت خلق انہوں نے کیا مسلمان ہے آج صبح کو چاہے کوئی سا بھی فرقہ ہو آج سب نے خدمت خلق کو چھوڑی دیا تک کر دیا خدمت خلق آج کوئی کرنا نہیں چاہتا تو خدمت خلق انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ برحال وہ بائیس فروری کو تازد کے لئے اٹھے بہترک خلا گئے وہاں ان کا پیر فسل گیا عمر بھی ان کے ہو گئی تھی قریب ان سے تر سال تھی اور اسی کے اندر ان کو ایسی چوٹ لگی جس سے وہ قومہ میں رہے کچھ دن قومہ میں رہے دو چار پاتے ہیں اس کے بعد وہ وفات پا گئے تو یہ ہے کہ دنیا کو بہت بڑا گم انہوں پوچا جو ان کے خلاف تھے پاکستانوالے انہوں نے پھر اس کے بعد میں لکھا کہ نہیں یہ پوری مسلمان کو بہت بڑا گم انہوں نے پوری مسلمان انبادتا انہوں نے بھی لکھا جو دشمن تھے انہوں نے بھی لکھا ان کے بارے میں اس کے اتنی ایسی ہو سچیت تھے کیونکہ ہر چیز ان کے پاس میں تھی مفسر تھے عالیم وہ تھے اتنے بڑے عوضے پر کابیش تھے ایسی سچیت کو اللہ کبھی کبھی پیدا کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر سیاست کے اندر بھی اتنے مقام پر پہنچ جائے تفسیم نگاری کے اندر سب علم کے اندر ان کا فرمہ ہے تو یہ ہے کہ اللہ اسے لوگوں کبھی کبھی پیدا کر رہا ہے مقصد تھا یہ بتانے کا کہ ہم ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بڑا حصان ہے ان کا تو ہم کوئی چاہیے کہ ہم ان کے لئے بھی دعا مقفرت کریں اپنی دعاوں میں ان کو شامل کریں ان کے درجات کے ہم دعا کریں کہ ہمارے لئے فکرمند تھے اور یہ آج ہم دیکھیں کہ گافل ہو چکے ہیں ہم ان کی صیرتوں سے تو چند باتیں تھی جو میں نے ان کے تعلق سے رکھنے کوشش کی تاکہ ہم جانے کہ اسی سکسیت تھی مسلمان سکسیت تھی تاکہ ہم ان کے بارے معلوم پڑھیں اور تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں ان سے گافل نہ ہمارے تاریخ سے گافل نہ کیونکہ مسلمان اگر یہ کہ اپنی تاریخ کو بل جائے گا تو صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیا جائے گا رازی ہو رہا آج بلا دیا گا مسلمان نے کدھ بلا دیا تو چند باتیں جو میں نے ان کے تعلق سے کوشش کی واکر دعاوانہ اللہ رب بلاہ